یا قائمِ عالبات اے خالقِ ظل فضل و کرم و رحمت کر ادافہِ حرنج و عالم و رحمت کر سب کا تھے صدا غضب پہ رحمت کو تیری اپنی تجھے رحمت کی قسم و رحمت کر سلوات بڑو پاکن دی پاک ذات دے امامِ دمانہ دنوست درکھن مولا تلوڑی زندگی درازت فرماؤن سیواغمِ حسین علیہ السلام دے دنیا دا کوئی غم نہ بکو مولا بانیان دے مرحومین دے درجات بلند فرماؤن جوارِ معصومین جگہ آتاو فرماؤن مولا حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرماؤن ایک دبا کوشش کر کے سارے مل کے خندہ بشانی نال باروے مولا دی تشریف آوری باستے سلوات بڑو سارے دیکھو خلیل کعبے کی عزت بچی ہوئی بڑی خصورت نظم پیش کر لگا توجہ کر رہے ہیں جنہیں حضورس ہیں ایک چند دن بعد دس زلحج لوگ قربانی کرنگے جنابِ ابراہیم دی یادنو منایا جائے گا توجہ ہے غزین میرے پاسے ایک قربانی دس زلحج ہے اور ایک قربانی دس محرم ہے ٹھیک ہے جناب درہ توجہ کریں آجے دیکھو خلیل کعبے کی عزت بچی ہوئی میں پھر پیانا آگلی گل درہ سمجھے آجے دیکھو خلیل کعبے کی عزت بچی ہوئی اب تک ہے کربلا کی بدولت بچی ہوئی آہا آہا میں پہلے جاکھے آئے دس زلحج بھی قربانی آ رہی ہے نابی ابراہیم دی یاد منائی جائے دی ہر سال اور دس محرم آلی قربانی بھی زیرنچ رکھو بڑی خوصورت نظم بیش کر رہے ہیں دیکھو خلیل کعبے کی عزت بچی ہوئی اب تک ہے کربلا کی بدولت بچی ہوئی تاقید ہر صدی کو ہے رکھنا سنبھا لکے توجہ کریں جنہا دوسرین ذکرِ آلِ محمد اے جیڑے آنسوں آندے نے ان آنسوں آندے بڑی قیمت ہے اے آنسوں بڑے قیمتی نے ان آنسوں آندے بڑی عزت ہے بڑی عظمت ہے بڑی شان ہے آنسوں آندے بڑی عزت ہے آنسوں آندے بڑی عزت ہے ہر صدی کو ہے رکھنا سبھا لکے آنکھوں میں فاطمہ کی امانت بچی ہوئی آئے آئے مولا دنوازدہ رکھیں اور وہ امتحا قبول کیے آپ نے حسین کیڑے وہ امتحا قبول کیے آپ نے حسین جس سے تھی انبیاء کی جماعت بچی ہوئی پاک سیندنوازدہ رکھیں جس سے تھی انبیاء کی جماعت بچی ہوئی رکھنا دلوں میں ان کی ولایت سنبھال کے ایکوٹھیاں مگلے کاراں دولت جاگیرہ یہ سب کجھے تھے رہ جانے نال کی جانے آمد اندسان رکھنا دلوں میں ان کی ولایت سنبھال کے کیوں نسلوں کے کام آتی ہے دولت بچی ہوئی مولادا نوستہ رکھنا نسلوں کے کام آتی ہے دولت بچی ہوئی جو ڈگ مگا رہا ہے ولایت کے نام سے بڑی بیعث ہی آج کے علین و ولی اللہ تے توجہ کریں نیازہ حسین جو ڈگ مگا رہا ہے ولایت کے نام سے حصے میں اس کے آتی ہے لانت بچی ہوئی ہاتھ کڑا گا رہے اے دلی پاک سینطن و سرکھن اچھی سنوات بڑو سارے میں لگی فقط انہی کو تو بھاتے نہیں علی والے کنہ انہوں گرم اگے کریں گا تین شرح لطف آ جائے گا فقط انہی کو تو بھاتے نہیں علی والے جنہیں شمار میں لاتے نہیں علی والے جنہیں شمار میں لاتے نہیں علی والے یہ خوش نصیب ہیں اسی تسی یہ خوش نصیب ہے رضا کن کا مولا ہے کسی کے باپ کا کھاتے نہیں نہیں علی والے ہاتھ کڑا کر کے حیدری بستہ رہے سلوات بڑو سارے میں لگی ہو جی عواز نال بندے دھیر سارے بیٹھے ہو کوشش کرو سارے بڑو سلوات پاک کاندھی پاک ذات موسیقی موسیقی ایمیر شاید و نیراجیم بسم اللہ حرامان رہیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین السلام والا رسول کریم نبی رضا تے ثونی صلوات صفین دا میدان یدید بن ناسلست خدا دی لانت بے شمال بے شمال ایک کمینہ کے وقت کیا دا علی بھیج اپنے بطرانوں میرے بطرانے مقابلے چھ میدان چھے سرکار علی علیہ السلام نے اس دے گستاقی سنی پترانے پاسے رٹھا فرمینج نے تو آڑے جو کرڑا ویسی میدان چھے حسنین شریفین حسنین کریمین اگے و دے ہاتھ پانے کینے بابا بابا سانوی جاہزر ڈیو اسا میدان چھے ویندے یا پاک علی مسکرہ کی فرمان دے میں تے اپنے پترانوں آکھے تو ساتھ مبالے دی تو میرے پتر نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ دی پتر تیرے اللہ جبالی تو کائنات گربان کرا اسے بلے سرکار ابباس کے ودے گیارہ سال دا سن گیارہ یا تیرہ سال دا سن مرشد باس دا ہاتھ بن کے اندر بابا بابا میں نوی جاہزر ڈیو بابا میں میدان چھے ویندہ پاک علی نے پتر دی پیشانی دے بہت سا ڈیتا فرمان دے تھا ٹھیک ہے تو میرا پتریں میں علی پیانا کہ تم ہی علی ہیں اچھا پورے کیارہ سال دے سنچ مرشد باس نو بابی دا لی باس پورا آیا توجہ ہے جناب ہاتھ بن کے اندر بابا بابا میں نوی جاہزر ڈیو بابا میں میدان چھے ویندہ سرکار علی فرمند غازی بچڑا تیری پہلی جنگ تو رمود جنگ تو واقف نہیں تے یزید بن ناصل تے تیری پہلی جنگ تینو کیویں اجاز ڈیو جنو نے بار بار پاک لیا کھے گا دی تیری پہلی جنگ سرکار عباس بابی دے قدمہ تیا تھنا کے آن دین او تیرے حسن حسین دین نوکری کر کے سوچو ہے جناب دی حواظ پہنچ دی جناب دا چل ہونتے سبھی کرون ہو گیا سلوات بڑو باکہ دی باکہ دی باکہ داتے سرکار علی فرمند غازی تیری پہلی جنگ میں پھر گلد دور آ رہاں تاکہ سب نو سمجھ آ جاوے تیری پہلی جنگ جنو بار بار پاک لیا کھے تیری پہلی جنگ سرکار عباس بابی دے قدمہ تیا تھنا کے آن دین او تیرے حسن حسین دین نوکری کر کے تمہیں کو ملیا شان سوایا سرکار عباس ہاتھ بن کے آن دین آج کم آسی میدان دے وچ جیڑا ماں نے سبک پڑھایا ہاں 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 تھوڑے ابھی داروں گونے آج حسین او جیڑا ماں نے سبک پڑھایا اگلی گل بڑی خصورتیں سرکار عباس ہاتھ بن کے جیڑی گل بیکر دیں سرکار عباس علمہ دین جے ایزان دے و آج غازی دا تھے جنگ تے دل چڑھ آیا ایک حملے میں چھے میں ثابت کرنا ہے میں کو زہرہ پتر بنایا ہاں 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 ہا تو نے سمجھا ہے مجھے اپنے زمانے کا محمد میں اپنے زمانے کا حریف آہا 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 تو آٹی کہا رو جانے چلو میں ہی کرو بھائی ہور بڑھ لوں دل گھر بے میں ہی کنجوسی نہ کرا بڑا سونا استقبال مولا عبادت قبول فرمان مل گئے اجازت پاک مرشد ابباس سرکار علی فنمن حسن حسین جی بابا میرے سونے پتر ابباس انہوں تیار کرو آہا چار مصر ہیں جو میں تیاری سنانیں گے میرے سونے پتر ابباس انہوں تیار کرو سجے سرکار امام حسن بادشاہ خبے سرکار حسین بادشاہ درمیان جو وفاد نغری دخالی کا بڑانس بھرانو لے کے دور بے خیمے چائے مرشد ابباس کی تیاری شروع ہوئی کیڑی کیڑی شیپ بھوائی مرشد ابباس نو جاں گواستے دس اجناد لفظ جانے گورتے وے کی میرے بازے سلیمان دے ہاتھ دی انگوٹھی تے اماما پاک نبی دا آہ تھوڑے بے داورو یار نالین خلیل دے بچڑے دی اتے کرتا ہسر سخیدہ اگلی گھر سنیں تے تلوار کو چاہ کے جیڑے وے لے تے اتے ٹریا پتر ولیدہ ہویا کیا جبری لہندہ ہے میں بڑا خفصورت کلام جناب دے سامنے پیش کر لگا دل کا ربی ہے چونکہ ماحول بڑا خفصورت ہے صداد دی نگری ہے تو دل ہے میں جناب دے موضوع سنانا سرکار امام حسین بادشاہ دی شان مجال نہیں جو حسین بادشاہ دی شان بیان ہووے بلکہ نبیہ دی بھی مجال نہیں جو انہ سرداران دی شان بیان کرنے انہ سرداران دی شان بیان نہیں ہو سکتی تبا جو ہے جناب دی ایک بابا حسین بادشاہ دی مطلب تے سونی جس اروات بڑو سارے میرے مہترم مدنگیو بھائیو حسین منی و آنا منال حسین بڑی مشہور حدیث ہے فرمان رسول ہے حسین میرے ویچوں میں حسین تو میں نمی جرانگیچ حسین بادشاہ دی شان بیان کرنے بسم اللہ اکی کے لفظ سے میں توجہ چاہاں گا پڑھ لے کے حضرات میرے سامنے تشریف فرمانے پہلی گل کے ذرا غور کرے آجے پڑھا جناب ایلی کی روحِ روا کو رسول کی جہاں کو کمال رب اولا کو حسین کہتے ہیں مولادوں نے وزہ رکھنے میں اکی کے لفظ سے توجہ چاہاں گا بڑا خفرت کلام ہے جڑا جناب اس سامنے پیش کر رہا ایلی کی روحِ روا کو رسول کی جہاں کو کمال رب اولا کو حسین کہتے ہیں ایلی کی روحِ روا کو سلوات پڑھو سارے اوچی ہمارے کونی خیر ہو جاوے لو جی پہلا میسرہ تسا میری توقع تو بھی زیادہ سن لیا ہے شیر پیش کر لگا نیادو حسین امام حسین بادشاہ دی شان سنننی گے اور سمجھنی گے مائلیس باگ کی چکچ حاصل ہوئے او دا نام مائلیس ہے صرف سنن دا نام مائلیس نہیں میں شیر پڑھ لگا ذہن میرے بس رکھی سرگار امام حسین بادشاہ دی شان ہر ایک قدم پہ جو وحدت کے راگ کھولتا ہے ہر ایک قدم پہ جو وحدت کے راگ کھولتا ہے وہ جس کی پاک زبا سے راگ کھولتا ہے ہر ایک قدم پہ جو وحدت کے راگ کھولتا ہے وہ جس کی پاک زبا سے رسول بولتا ہے وہ جس نے فرش کو عشی اولا بنایا ہے وہ جس کو دیکھنے خالق زمین پہ آیا ہے بہت مہربانی آخری ذرا گل سنے آجے میں راضی ہو گیا ہر ایک قدم پہ جو وحدت کے راگ کھولتا ہے وہ جس کی پاک زبا سے رسول بولتا ہے وہ جس نے فرش کو عشی اولا بنایا ہے وہ جس کو دیکھنے خالق زمین پہ آیا ہے اس عزمتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں کیا بات ہے ہجیو جانا نبا سالے ہتھ کھڑا گیا رکے ہیدری کوڑی کیا بات ہے میں راضی ہو گیا امام زمانہ تنو دستہ رکھن مولا حسین عباس دی زندگی دراز سلمان مولانا دی بوترہ دی زندگی دراز سلمان میں شیر بڑھ لگا مولا بابے کے والا بات سے پتر دی زندگی دراز سلمان سارے میرے سردار نے مہنو کرا سیدہ اندھی کھانے یا نا جدا کھائیے یو دا گائیے میں شیر بڑھ لگا لو جیدرہ شیر توجہوں نہ سننے بڑا قیمتی شیر میں بڑھ لگا یا سیدہ اسی کے نقشے قدم آفتاب ہوتا ہے بس اس کے سامنے رب بے نکاب ہوتا مردی ہے توڑی حسین بات شریعتا تھا شانتی سونگا توڑی خیار ہو جاوے لو جی میں شیر بڑھ لگا شان میں امام حسین دی بیان کر دیا مگر اس شیر ولای علی دا نشاہ آوے گا شیر توجہوں نہ سنے آجے اسی کے نقشے قدم آفتاب ہوتا ہے بس اس کے سامنے رب بے نکاب ہوتا ہے بغیر کن کے جو تخلیق کائنات کرے جو سرکتہ کے سنا پہ علی کی بات کرے مردی ہے مردی ہے لو جی آخری درہًا گا سنیں آجے مردی توقع تو بھی زیادہ بول بہئے ہو مردی مولا جنگی درہ سنمان آخری گا سنیے اسی کے نقشے قدم آفتاب ہوتا ہے بس اس کے سامنے رب بے نکاب ہوتا ہے بغیر کن کے جو بہر وانے نورے حدری توڑی خیر ہو جاوے پاک سیندین کی ادرہ سنمان مرشد تشریف فرمانے میری آواز پہنچ رہی ہے اے شیر ماؤنا دی نظر کر لگا صدیاں بعد یہ جاں شیر لکھے جاندے نہیں جڑا میں ہونے بڑھ لگا لو جی پہلی گل پہلی گل اگر توجہوں نہ سن لئی کہ میرے حصے دی مائلنس مکمل پہلی گل سنے آجے امام حسیندی درہ شان سمجھے آجے لفظہ درگور اسی کے سجدے سے وحدت کا قد دراغ دراغ ہوا انہیں سو گے میں کی بڑھنا ہے مہربانی جناب مہربانی جناب پاک سہن تانو وفظہ رکھن بہت مہربانی اسی کے سجدے سے وحدت کا قد دراغ دراغ ہوا رسول حق کے لیے بس یہ وجہ ناد ہوا نماز اصل میں اس بادشاہ کی صورت ہے آزان اس کی محبت بلا اکامت ہے خدا کی حمد و سنا کو حسین کہتے ہیں کیا بات ہے جناب امام زمانہ دنو وفظہ رکھن پاک سہن دنو وفظہ رکھن پاک سہن دنو وفظہ رکھن نصیب فرمائے اسی کے سجدے سے وحدت کا کد دراغ ہوا رسول حق کے لیے بس یہ وجہ ناد ہوا نماز اصل میں اس بادشاہ کی صورت ہے آزان اس کی محبت بلا اکامت ہے خدا کی حمد و سنا کو حسین کہتے ہیں بسم اللہ پاک سہن دنو وفظہ رکھن جناب حسین سرداد یہ دنتی سونی سرداد بڑھو آو بیک میں پوری میلس پڑھا رہے گی میں نوکر جناب سارے اچھی سلوات بڑھو باگندی پاکزاد مولا تانو وفظہ رکھن صدا جیو ہمیشہ جیو ذکرو علین عبادہ فرمانِ رسول ہے علی دا ذکر عبادت یہ جی کہا لے جناب ذکرو علین عبادہ علی دا ذکر کرنا این عبادت ہے میں بھی یا کھا بلکل غلط نہیں علی دا ذکر کرنا خدا دی عبادت ہے میں پاک مرشد علی دی شان دو شیر پنجابی زبان دے بڑھ لگا بڑا خوبصورت کسیدہ ہے کسیدہ میں پورے ملک بڑے ہے پاک سین نے میں نے بڑی عزت عطا کی تھی اور کریم ہی بڑے نے ساڑھے ورگیانوں عزت عطا کر دے یہ بھی یونہ دی میربانی ہے نا کہ اس یونہ دا ذکر بگرنے ہیں یہ میربانی آل محمد دیئے ساڑھی دی طاقت نہیں نا یہ میربانی آل محمد دیئے اور کریم ہی بڑے نے تو نائج رات سامنے دو شیر پیش کرنے نے پنجابی زبان دے اگر توجہ ہوئی تو انشاءاللہ میرے حق کے دعا ہو جب گئی پہلے ہی آ دو گلنہ درہ توجہ نہ سنے پڑھئے جناب اے ذکر علی میری رودہ چین ہے 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 جس دا چہرہ بجہ اللہ ہے جس دا چہرہ بجہ اللہ ہے ذکر علی میری رودہ چین ہے جس دا چین ہے ذکر علی میری رودہ جہن ہے ذکر علی میرا جہن جس دا چہرہ بجہ اللہ ہے جس دا چہرہ بجہ اللہ ہے اللہ والے نینے ذکر علی میرا جہن بفضہ رہے تو آٹی خیر ہو جاوے ہمیشہ جیو وسترین پاکان ومنن والے وسترین ازادار وسترین ماتمی نشیر بر لگا ممبر پاکاندہ مجلس پاکاندی ذکر پاکاندہ سپی کردے سامنے کھڑ کے پیانا سالت الزام اسی علینو خدا مننے توجہ ہے کمبر صاحب تو لائے کہ سائی منظور صاحب تک انہیں تو لائے کہ میرے تک ساڑے دل ازادار میں اسی علینو خدا مننے اسی نسیری یا اسی غالی یا توجہ ہے جی اسی مشرکا اممبر پاکاندہ ممبر تکھڑ کے پیانا اسی علینو خدا نئی مندے اسی علینو عبد خدا مننے اگر تینو ہنوی یقین نئی تیامت اندسا ازا پاک مرشد علینو کی منی آئیں تسا جناب لفظہ میں گھو تیوے کی میرے پاسے لام یال دماء لام یولد دی سپت بھلا کیوں اپنا بے او لام یال دماء لام یولد دی سپت بھلا کیوں اپنا بے او کیوں آکھے او میں اللہ کیوں آکھے او میں اللہ جائدہ پتر حسین وفتہ رہے ہیں حکڑہ گار کے ہے غریب تو آڈی خیال ہو جاوے مہربانی جناب مہربانی جناب سرگار امبرو پہ کرخی تو آڈی اور میرے اٹھویں باز سادھنو کرے سلوات بڑو سارے محمد محمد سرگار امبرو پہ کرخی دے کول بندے آئے سلام کیتا سرگار نے سلام دا جوار دیتا سرگار امبرو پہ کرخی نہ بندیاں دے پاس دے وے کیاں جنے کی میں آئے یاں جنے مولا آرام فرمارن تو سا جو اکھنا میں نو اکھو اے انجلی کم مشکلے مہربانی کر چھوٹی جی بس ارض کرنی ہے سرگار فرمایا میں جو اکھے آئے جو اکھنا آئے میں نو اکھو اے انجلی کم مشکلے ساڑی زمینہ تے دریادہ پانی آگئے اتنو حکم ڈے ون جو ساڑی زمینہ چھوڑ دے وے جو سرگار مولو پہ کرخی نے گانو سنی جیڑا سرگار نے جو آب دیتا ہے سنا ما حضر اللہ جبالی سنی سادات دی لفظہ نے گور دے وے کی میرے باتے مہربان کے سب لوگانو ایک امتا میں کر سکتا مہربان کے سب لوگانو جل سلے کم تا میں کر سکتا مولر زادی کیوں کہ میرے مولر زادی کیوں کہ میرے ساروں دے نہ لینے دکھر علی میرا چھے کیا باتیں ہاتھ کھڑا گھر کے حیدری راضی بیٹھے ہو کہ فیدی ہے جو میں دو اور بڑھنے دیں پریشانت نہیں ہوگا اچھا جی انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا جی اچھی سلوات پڑھو سارے مولا اکڑا میں اس تو پہلے ایک قصیدہ دنوں گا اپنی مرضی نے سنانا ہے اور میں شاید پوریاں ہوں دیا رندیاں نے حکم پورے اندریں دینے تھی ہندی راستان انشاءاللہ اسی دوڑے نوکر ہیں دوڑیاں ڈیوٹیاں دینیاں نے مگر ایک قصیدہ میں اپنی مرضی نہ لگ رہا کھو دی پڑھنا ہوں نرازت نہیں ہوگے سلوات پھر سارے پڑھو اچھی ہوا سکتا نہیں تھکی سلوات نہ پڑھو سارے اچھی سلوات پڑھو لوجی قصیدہ انشاءاللہ پہلی گلت لطف آ جائے گا مولا ہے مولا ہے اہلی مولا ہے باقی دنیا تے سب رولا ہے مولا ہے مولا ہے اہلی مولا ہے باقی دنیا تے سب رولا ہے مولا ہے مولا ہے اہلی مولا ہے باقی دنیا تے سب رولا ہے مولا ہے مولا ہے اہلی مولا ہے باقی دنیا تے سب رولا ہے مولا ہے مولا ہے علی مولا ہے باقی دنیت سب رو لہے جہاں اس گالنو گلت سمجھ دائے چھوڑ دیو او دو دکیے مولا ہے مولا ہے علی مولا ہے کیا بات ہے یار دوڑی مولا ہے مولا ہے علی مولا ہے باقی دنیت سب رو لہے مولا ہے مولا ہے علی مولا ہے باقی دنیت سب رو لہے چہرائے سے گالنو گلت سمجھ دائے چھوڑ دیو او دو دکیے مولا ہے مولا ہے علی مولا ہے تو آٹی خیارو جاگے مولا ہے مولا ہے علی مولا ہے جہاں اس گالنو گلت سمجھ دائے چھوڑ دیو او دو دکیے ٹھیک ہے جی بڑی ساتھی جی گال میں کی تھی یہ میں شیر بڑھ لگا گلتی میں نہ لوڑنا ہی گلہ توڑے ذہن ناچنے روز ماشر حساب کتاب دی ہونے نے نا تیک پولوی یہ جتو لگنا ہے وال نہ لو بریگ تلوار نہ لو تیز اچھا سارے میں بڑھ لگا انہوں نے باقی کھانا میں شیر کرنے کی ہے لذہ دے ہوتے ہوئے کی میرے باتے پولتے محافظہ نے علی دے ملنگ نو جہویل روکے آ ہویا جھگڑا موالی دا پولتے محافظہ نے علی دے ملنگ نو جہویل روکے آ ہویا کیا ہویا جھگڑا موالی دا جنت دا دارے بات فورا الالا آیا زہرہ دے لالالا آدھر سنایا روکو نہ روکو نہ اکو روکو نہ اندے بار کوئی غلط سوچو نہ اندے ہاتھ میں چھ ساڑے پیو دیسا نہ دے آندے ہو اے ماتمی سارے ملنگ نو کیا بات ہے یار دو جی فیراغ دیلہ جی فیراغ دیلہ کوئی جلدی نہیں پولتے محافظہ نے علی دے ملنگ نو جہویل روکے آ ہویا جھگڑا موالی دا جنت دا دارے بات فورا الالا آیا زہرہ دے لالالا آدھر سنایا روکو نہ روکو نہ اکو روکو نہ اندے بار کوئی غلط سوچو نہ اندے ہاتھ میں چھ ساڑے پیو دیسا نہ دے آندے ہو اے ماتمی مولا ہے مولا ہے علی مولا ہے مستان ہے زندگی دراز ہو جاوے مولا درجات بلند ہوئن استاد محترم کے بلا سائی منظور صاحب دے انہوں نے شیر لے کے کلمت روڑ دیتی یہ بڑا بڑا میں شیر پڑھ لگا واقعات گلت وڑے زینات پاک مرشد علی پوری کائنات نوڑے من والا علی جڑا اسے گلنو نہیں مندہ ساڑا ہوتے نالت اللہ کی کوئی نہیں عدید باگ گلی گولی لے کے کھانے ہیں میں شیر پڑھ لگا پوری کائنات نوڑے من والا علی پوری کائنات نوڑے من والا علی انتہالی دنو گزر گئے چلیوے دن خیبر دے میدان چاہے جمیں گزرینے تسی بھی جانتے ہو میں بھی جاننا پاک مرشد علی یہ تو خیبر دے میدان چاہے نا کہ خیبر دے میدان چاہے پاک مرشد علی نے پہلا کم گڑا کیتا ہے جانتے ہو پہلا کم پتھر جلم لائے پہلا کم میں جڑا خیبر دے میدان چاہے کیتا ہے پتھر جلم لائے جدو پاک مرشد علی نے پتھر جلم لائے اس نے دٹھا حیران ہویا نجومی دبا سویک کے آنے جڑا ہن جوان آیا ہے اس نے منو پریشان کر دیتا ہے حیران کر دیتا ہے نجومی اندر کیا کیتا ہے اس نے پتھر جلم لائے پتھر جلم لائے شیئر سنا ہے لازدہ دے گھرتے بے کی میرے باتے آکھے یا نجومی جوار دے متلک جے پچھتے میں کلو میں دستہ دہ دیکھوں آکھے یا نجومی جوار دے متلک جے پچھتے میں کلو گل سنیں میں دستہ دہ دیکھوں دی ان تالی جڑے آن دے رہے نے پکت جان اپنیوں بچان دے رہے نے سارے دے سارے بند پر آئے ہن صرف انہ نمبر بنائے ہن سارے دے سارے بند پر آئے ہن صرف انہ نمبر بنائے ہن جے رنگ وچے اے ڈہل رہے آئے گے نہیں اے ہا شمینے وچہ رہے ہیں حد کھڑا کر کے ہے ہاذری کسیدے میں پانچ پورے بڑھنے آئے ہیں دو حجے اور بڑھنے Они گرمی دے بڑی ہے مگر ذکر دے نچ ہوئے کہ گرمی محسوس نہیں ہوں اے ذکر کوئی موسمہ دے موت آجن نہیں اے صرف عقیدت ہونے چاہے دیئے محبت ہونے چاہے دیئے آل محمد نا کچھ بھی محسوس نہیں ہوں اچھی سلوات بڑھو سارے مل کے اللہ جی بزرگاں دے حکم ہیں بھائیاں دے حکم ہیں حکم دی تعمیل اچھ میں ایک شیر بڑھ لگاں کئی دفعہ میں پڑھے آئے کئی دفعہ تُوزا سنے آئے مگر حکم ہے ماتمیاں دا 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 راندہ ایلی آسراوی ٹھیکے ایلی پیشواوی ٹھیکے علی آسراوی ٹھیکے علی پیشواو ٹھیکے علی آسراوی ٹھیکے علی پیشواو ٹھیکے علی آسراو ٹھیکے علی پیشواو ٹھیکے علی آسراو ٹھیکے علی آسراو ٹھیکے علی پیشواو ٹھیکے علی پیشواو ٹھیکے تے پوٹے آہو یا آندہ تے مکے آہو یا آندہ علی آسراو ٹھیکے بخصدہ رہے ہیں حیدری سبحان اللہ صحابِ عبدِ ہی لا علم الى المسجد الحرام الى المسجد اللقصہ پاک ہے اعزاد اللہ ہے اعزاد سبحان ہے اعزاد جس اپنے عبدنوں اپنے بندے نوں سیر کرائی رات دے وقت میں شیر پڑھ لگا باقی کال شیر چھے جیرے بزرگیا کال کی تو فرمان دے ہوں دے یال عرشت جا کے نبی نے ویکیا پڑھ دے دے اندروں علی پیاہ بول دا علی علی بیٹھے ہو کمائی دے دے ہو سارے ہاتھ کھڑے کر کے ہاتھ کھڑا کر کے ہے حیدری تیری خیر ہو جاوے عرشت جا کے نبی نے ویکیا پڑھ دے دے اندروں علی پیاہ بول دا عرشت جا کے نبی نے ویکیا پڑھ دے اندروں علی پیاہ بول دا ویکیا ویکیا پڑھ دے اندروں پڑھ دے اندروں علی پیاہ بول دے اندروں فرد اللہ پڑھ دے اندروں پڑھ دے اندروں کس شان دا مالک ہے کس عظمت دا مالک ہے وہ فرمائیں دے ہوں دے آنے قابد اندر ولادت ہے تیری اور مسجد وچ شہادت ہے تیری قابد اندر ولادت ہے تیری اور مسجد وچ شہادت ہے تیری دل وچ سوچ دا بھاوے کوئی نبی ہوئے اے آنکھیں دے میں کھو کہ ہر کینج نہ لوں تیری تعدا بھی ٹھیکے تیری تعدا بھی ٹھیکے ہاتھ کھڑا گھر کے حیدری جس دن میں شادی علفت حیدر کھلی نہیں پس دے رہے ہیں جس دن میں شادی علفت حیدر کھلی نہیں اُس کو کبھی شکون کی دولت مگی نہیں زندگی میں ہم کو یہی طرح سے ہے دیا اُس زندگی کا نامہ جس میں ہری نہیں کی میں ساری خدای ادا کر سکے تاریفہ ہے دہ دیا تھک دے نہیں گیا ہے تو آڑی گا رو جاوے کی میں ساری خدای ادا کر سکے تاریفہ ہے دھر دیا کی میں ساری خدای ادا کر سکے تاریفہ ہے دھر دیا کی میں ساری خدای ادا کر سکے تاریفہ ہے دھر دیا خود خالق سنائی کریں ناڈ سے شیعہ دیرا بھر دیا ہاتھ کڑھا گیا لگے ہیں ایداری اے جناہ کسیدہ میں بڑھنا بیا ایک کسیدہ سلطان الزاکرین جناب غلام کمبر صاحب دا انہوں نے دا کلام دو شیر مدنوں سنانے نے پہلا شیر بڑھ لگا وہ فرمان دے ہوں دے شک ہوگی جے میں دے بیان دا شک ہوگی جے میں دے بیان دا کربھائی مطالعہ قرآن دا کربھائی مطالعہ قرآن دا بتا لگ میں سی سادات دی شان دا کن سورہ دا ہر بن گئیا روٹیاں سیدہ دے لنگر دیا کیا بات ہے بسم اللہ جناب بسم اللہ جناب میرے آنی جوڑی کیا بات ہے تو آٹیس میں آرنو سلام ہے امام زمان عجرِ عظیمتہ فرمان دوسرا شیر اس کو بھی قیمتی بڑھ لگا گلتی میں لوڑ نہیں شیر اپنی تشریح آپ کرے گا لفظہ دیگور زرہ دیکھے ہاں بیلول مجنون کو میرے شہدے موالی تے مفتون کو اوڑتی جنت دو بیدائے خاتون کو اوڑتی جنت دو بیدائے خاتون کو جنت دے مکانہ دے مختاریاں شہدے کلندریاں نوہ جناب حاضر جناب مکمل سنا دے نہیں ہے جناب جی ٹھیک ہے حاضر جناب میرے محسن نے مولا ایندی زندگی کرے پاک سین اچھی سلوات بڑھو جی سارے مل گئے سو سا پانچا کے زندے ان چھہمہ کسی دا بڑھو جی حد کنا کر کے حیدری اے میرا گھارے میں تے کدی بھی زاکرون کے نہیں آیا میں تے صرف حاضری لوں آنوہ سیانہ تے دعا لے آنوہ سیانہ کریم نے لجپال نے پیار کر دینے محبت کر دینے مولا ایندی زندگی کرنے مکامیں ہمیں غدیر تواجہو ہے جی جی بزرگاں نے مندر کشی کیتی ہے نا مندر کشی سلطان الزاکرین جناب غلام تم بل صاحب نے وہ مندر کشی میں بیش کر لگا کرا جناب میں کشو سا کی خون کا بیان یاد رہے میں کشو سا کی خون کا بیان یاد رہے میں کشو سا کی خون کا بیان یاد رہے اچھا جی دو اعلان ہوگے نا من کن تو مولا فہاد علین مولا اس اعلان تو بعد جیڑی مندر کشی یہ جیڑی کا آواز آئی میں شیر بڑھ لگا بلکہ کدھا تنو سنا دینا او دے بعد میں تنو ثانی سنا نا حیدر کرار جب دنیا سے عالی ہو گیا ہائے ہائے اعلان تو بعد حیدر کرار جب دنیا سے عالی ہو گیا اور بھی کچھ رنگ محفل کا دوبالہ ہو گیا کلب دشمن کی جلن سے اٹھ رہا تھا ایک دھوا دیکھتے ہی دیکھتے موں اس کا کالا میں کشو سا کی خون کا بیان یاد رہے حکرہ گر کے حیدری کشو سا کی خون کا بیان یاد رہے میں کشو سا کی خون کا بیان یاد رہے ساری مستی کی بھری داستہ یاد رہے میں کشو سا کی خون کا بیان یاد رہے تھوڑی خیر ہو جاوے پہلا شیر پیش خدمت ہے حکم پیمبر بھول نہ جانا پہلا شیر مندر کشی حکم پیمبر بھول نہ جانا آج کا مندر بھول نہ جانا کیا بات ہے جناب آج کا مندر بھول نہ جانا مست میں خار سبی ہاتھ میں جام بھیلا مست میں خار سبی ہاتھ میں جام بھیلا دیکھ زاروں میں جلا شوک پر کیپ ہوا دیکھ زاروں میں جلا شوک پر کیپ ہوا بخ کے ناروں کی سزا یہ سما یاد رہے ہاتھ کھڑا گھر کے اے دری توڑی خیر ہو جاوے دو شیر میں تنہور سنانے نے جیڑے بڑے قیمتی شیر نے بیت گئی جب آج کی گھڑیا بیت گئی جب آج کی گھڑیا سرور کے میراج کی گھڑیا شبی میراج اگے بھی دنوں شیر سنائے ہر شاعر دا اپنا اپنا خیال ہے جیڑا بودھر گاندہ خیال ہے جیڑا بودھر گاندہ تخیل ہے وہ میں پیش کر لگا فرمان دے ہوں دے یا لوٹ آنے جو لگے وہ سے میں بھو بے خدا لوٹ آنے جو لگے وہ سے میں بھو بے خدا خاص لے جے میں اُدھائے آئی پردے سنیدہ خاص لے جے میں اُدھائے آئی پردے سنیدہ میری سرکار زلان میز با یاد رہے ہر کڑا گھر کے حیدری چند دنہ بعد لوگ حج کرے سن ہر سال جان دینے لکھا روپے خرچ کر دینے کر دینے نا حج کر دینے مگر جڑی گلپ بذرگا لکھئے نا انہوں نے کلم تلوڑ دی تھی اُو فرمان دے ہوں دے یا بات یہ اب تک سمجھ نہ آئی کیڑی سرگردہ ہے کل خدا حج کرن جان دینے لکھر بے خرچ کر دینے مگر اُنہ کیا کیوں فرمان دے ہوں دے یا بارہ سو چم گئے آج اُگدہ یہ کھلا بارہ سو چم گئے آج اُگدہ یہ کھلا حج مسلمانوں پہ ہے کس لیے فرد ہوا حج مسلمانوں پہ ہے اس لیے فرد ہوا جس میں اُترے تھے علی وہ مکہ یاد رہے اے پہلا خاتے بہت زیادہ میں بڑھ گیا توڑی محبت جبڑھ گیا نیاد حسین ذہن میرے بس رکھی دو بہن کر لگا سوائے اس غم دے تو نہیں یادا کوئی غم نہ بیکھی اے پہلا خاتے اے پہلا خاتے جیڑا میں لکھ آئے تے عباس تو اولے بہگے میں صدقے جاوہ شرمہ کے ناموں بھی نیاد حسین کیڑے بلے دا بند بڑھے آئے ٹی بے کربلا تے مظلوم دے خیمے لگے ہو پاک علیدیاں شریف دہیاں ہوں میں صدقے جاؤں کنات جندروں ٹبائے کربلا دا جہا پہیاں گھن دیا ٹی بے آتے فوجان دے کافلے لہندے وے کے علیدی علیدی نے بھرانو اندر بڑھائی ہے میرا مولا حسین بھین دے خیمے چاہیا ہے بھران دے مودی عاشق بھین ایمیں بھراد پاسے وے کیا نہیں وہ میرا پردے سی ویر وہ میرا تصاویر وہ میرا کینو کجناکھن غلا ویر صبح تو لے کے ہونتائیں جتنے فوجی کٹھے بیتھیں دن ویر حسین کیا انہ چوتیرہ بھی کو سجن ہے ہوں میں صدقے جاؤں سیدان امادی جائی انہ چوت میرا کوئی سجن نہیں کہ سارے میرے مارن کی تے کٹھے بیتھیں دن جڑے بل علیدی دھی نے گل سنی فرمین جل ویر ایک وار میں نوکر بلا دے مصافران دی فرست وی کھا اور میں صدقے جاؤں بڑے حسنے نل دو دین سننے ایک وار میں نوکر بلا دے مصافران دی فرست وی کھا اور اوانہ لے مومناؤں میرے مرشد حسین نے سرکار ابباس نے بولا ہے سرکار ابباس آجو آجو کوئی نکال سرکار ابباس سرکار ابباس فرست لائے کے خیم میں چھائیں آلیہ سین فرست بیش کی تیئے بس بیجو بیجو باگ کی تھی بیجو میں مصایہ پہ بڑھوں بیجے تھی بیجا اور اوانہ لے مومناؤں مرشد ابباس فرست لائے کے خیم میں چھائیں فرمیدر غازی جی مولا بھینا دی بیجو میں نوکر بلا دے مصافران دی فرست وی کھا سرکار ابباس نے فرست بیش کی تھی آلیہ سین نے فرست بڑھنے شروع کی تھی فرمیدر مویر حبیب آگیا ہے سیدانہ بھین پہنچ گیا ہے فرمیدر مویر جہانہ گیا ہے سیدانہ بھین پہنچ گیا ہے آبادنی بیویر زہر آگیا ہے سیدانہ بھین پہنچ گیا ہے سیدہ نے بین گلدہ یا روانا لیے چین بینہ دہی کلہ بھی رائے بڑری ماں دہی کو آس رائے میں ساتھ گئے کو جارسہ پہلے ہوتی شادی تھائیے ہو سنگ دہی میرے بولان دے نام لے ہاتھ پہ دیکھڑا زین میرے بس رکھی ہو سنگ دہی میرے بولان دے نام لے یہ تو میرے مولا کی نہ ہو سنگ دہی میرے بولان دے نام لے علی دیدھی نے سر چاہی آئے فرمندر غازی جی سین غازی تھوڑی دیر واسے مینو تے حسین نو ہی کلہ چھوڑ ہائے غازی چپ گھر کے خیمے جو باہر آگیا ہے امام حسین دیوارانی بین غازی نو باہر کیوں بھیج آئی اب آدھ دیوارانی بیویر غازی نو بار اس واسے بھیج آئے خات تو لکھنا ہے دت ختم ہے گرنے اے حقے اے حقے بوسیدہ اگر غازی نو بتا لگ ویدہ غازی نہیں تھائی مروج نہ آئی تیری وفات و کائنات گربان کا میرا مولا مجبور ہو گیا ہے بس آخری بین میں ممبر پھر آنوں ڈیوار لگا اور اوبرالے مومنوں میرا مولا مجبور ہو گیا ہے ہاتھ چکھت نپے آئے ٹپیت آکھ بہ گیا ہے خات لکھنا شروع کی تا اکی ساون دے بدلار وسبیل جنہی میرے مولا حسین گل کی تی سیدانا اے پہلا خاتے او جیڑا میں لکھے آئے تے عباس دو اولے بہگے لکھوایا ہے میریا بینی نے تیڑی طرف و زامن بہ جنہی گل کی تی میرے مولا حسین سیدانا میں مک گیا ہاں بچ گر مل دے تے بینی دے صدمے سہ کے ایک فوجی گھتے ہیں زینب دا آنے لازمی زال گلے حوالا دیے سیدانے ضرور او میری بینی دت خد کریں دی بھائیے تے مل دے موسیقی